میرے ایک دوست تھے جو کہ اپنے کاروبار کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے بندش لگ گئی تھی ان کے کاروبار پر بندش ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کے کاروبار پر لگوا دیں تو اس کا پورا گھر نست و نابود ہو جاتا ہے پھر آپ لاکھ کوششیں کر لو لیکن گھر کا کوئی شخص کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ بندش نہیں کر جاتی تو میرے ایک جاننے والے دوست تھے وہ کافی زیادہ پریشان تھے حالانکہ ان کے مالی حالات پہلے کافی زیادہ بہتر تھے لیکن دیرے دیرے وہ لوگ بربادی کی طرف بڑھتے چلے گئے پھر آخر میں انہوں نے مجھ سے اپنی کچھ باتوں کو شیئر کیا اور مجھ سے اس چیز کا سولیوشن مانگا تو جب میں نے ان کی باتوں کو سنا تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہوا کہ آج کے زمانے میں یہ کہانی تو ہر گھر کی ہے آج کل سبھی لوگوں کے جلنے والے اور دشمن بھی ہیں تو کیوں نہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کی جائیں جب انہوں نے مجھے یہ ساری چیزیں بتائیں تھی اس وقت ان کے حالات الگ تھے لیکن جب میں نے ان کو سولیوشن دے دیا یقین مانو آج ایک ہفتہ ہوا ہے اس سولیوشن کو بتائے ہوئے الحمدللہ وہ اتنے زیادہ خوش ہیں ان کو خود با خود یہ ریالائز ہونا شروع ہو گیا کہ اب ان کے اوپر اگر کسی طریقے کی کوئی بندش تھی وہ ختم ہو گئی اب ان کا کاروبار بھی اچھا چلتا ہے گھر میں جو بیمار لوگ تھے اللہ پاک نے ان کو شفائے کاملہ بھی عطا فرما دی اور گھر میں خیر و برکت بھی ہونے لگی تو میں آپ کو شروع سے لے کر چلتا ہوں آپ لوگ اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کر دیکھئے اس کے بعد میں میں آپ کو جو چھوٹا سا سولیوشن بتاؤں گا اس سولیوشن کو آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر صرف ایک بار کر لینا انشاءاللہ تبارک وطالعہ اگلے دن سے ہی دیکھنا آپ لوگوں کو اس سے کتنا فرق محسوس ہوگا وہ آئے میرے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ سلمان بھائی میں پچھلے کچھ مہینوں سے بہت زیادہ پریشان ہوں ان کا کپڑے کا وزنس تھا یعنی کہ کپڑے کا شوروم تھا بھولے یار پہلے دکان وغیرہ تو اچھے گھاسی چلتی تھی بہت زیادہ گھرہ کاتے تھے یہاں تک کہ اگر ہم دکان کو بند کر دیا کرتے تھے تو لوگ ہمارے پاس کال کر کے پوچھتے تھے کہ دکان کتنی دیر میں کھلے گی لوگ ویٹ کر لیا کرتے تھے دکان کھلنے کا لیکن آج وہ ٹائم ہے کہ پورا دن ہو جاتا ہے لیکن ہماری بونی تک نہیں ہوتی یعنی کہ پورے دن میں ایک جوڑ کپڑے بھی وہ نہیں بیچ پا رہے ہیں مین مارکٹ میں شاپ ہونے کے باوجود بھی بول رہے تھے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے میں نقصان کی طرف جا رہا ہوں یہ ان کے کاروبار کی بات ہو گئی لیکن بات صرف یہی تک نہیں تھی کاروبار کے ساتھ ساتھ ان کے گھر پر بھی بندش لگی بھی تھی انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے گھر میں کوئی اس طریقے سے بیمار نہیں پڑتا تھا پر ابھی اچانک سے پچھلے کچھ مہینوں میں گھر کے لوگ الگ الگ طریقے سے بیمار ہونے لگے ایک بندہ ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بندہ بیمار ہو جاتا ہے ان کے دماغ میں یہ تھا کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے لیکن جب صحیح سے اس چیز کو چیک کیا گیا تو ان کے اوپر نکلی بندش بندش بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ گھر میں بلکل خیر و برکت نہیں ہے جو الماریاں ہماری یہاں پیسوں سے بھری رہتی تھے آج ان میں دس کا نوٹ بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا ہے تو یہ ایک بندش اور جو نظر ہوتی ہے نا وہ انسان کو کھا جاتی ہے کسی کے اوپر زیادہ بڑی بندش ہو جاتی ہے کسی کے اوپر چھوٹی ہو جاتی ہے کبھی کبھی ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے گھر یا کاروبار کے اوپر بندش لگی بھی ہے تو کہیں نہ کہیں ان سبھی چیزوں کا ایک ہی سولیوشن ہے اگر ہم لوگ اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک کا ذکر کر کے ہم لوگ ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں بے شک مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے میں صرف آپ لوگوں کا ذریعہ بن سکتا ہوں لیکن محنت آپ کو کرنی ہوگی ان چیزوں سے باہر نکلنے کے لیے تو جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو بہت دھیان سے سن لینا اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے گھر میں بندش یا نظر وغیرہ نہیں بھی ہے تب بھی آپ لوگ یہ میرے بتائے کہ عمل کو ایک بار حفاظت کے لیے ضرور کر لینا اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے اوپر اگر بندش یا نظر یا جادو ٹونا یا پھر دشمن وغیرہ کی چال یا جو بھی چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گی اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوگا تو ان فیوچر آپ کے لیے حفاظت ہو جائے گی ان سبھی چیزوں سے تو جہاں تک میں جانتا ہوں جتنے بھی ویڈیو دیکھنے والے لوگ ہیں سبھی لوگ اس عمل کو ضرور کریں گے اب میں آپ کو وہ عمل بتاؤں کہ آپ کو کرنا کس طریقے سے بندشوں کو کس طریقے سے کٹنا ہے اس سے پہلے ایک بہت بڑا اعلان سن لیجئے جو عالم صاحب نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے کرنے کے لیے بولائے اس وقت عالم صاحب اپنی عبادتوں میں مشغول ہیں انہوں نے مجھے بولائی کہ سلمان آپ اپنے سبسکرائبرز کو بول دو جو لوگ بھی اپنے نام سے اپنے حق میں دعا کروانا چاہتے ہیں وہ لوگ اپنا پورا نام کومنٹ باکس میں لکھ دیں روزانہ شام کو ہمارے یہاں ساری کومنٹ چیک ہوتی ہیں آپ کا جو بھی مسئلہ ہے جو بھی پریشانی ہے وہ ساری چیزیں آپ لوگ اپنا پورا نام لکھ کر کومنٹ باکس میں لکھ دیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ عالم صاحب آپ کی کومنٹ کو چیک کر گئے آپ کا نام لے کر آپ کے حق میں دعا کر دیں گے ہمیشہ آپ لوگ کہتے ہونا کہ دعاوں میں یاد رکھنا آج میں آپ کو موقع دے رہا ہوں اگر آپ لوگ اپنے لیے دعائیں کرانا چاہتے ہیں تو اپنا پورا نام کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں اب آپ لوگ بہت دھیان سے سن لیجئے اگر آپ کے اوپر بندش جادو ٹونا نظر نظرے بد ان ساری چیزوں کا آپ لوگ شکار ہو چکے ہیں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر کچھ ایسی چیزیں ہو رہے ہیں کہ آپ کے سارے کام بگڑتے چلے جا رہے ہیں آپ کو ہنڈریٹ پرسنٹ امید ہے کہ یہ کام میرا ایک سو ایک پرسنٹ بنے گا لیکن اینڈ مومنٹ پہ آکے وہ کام آٹومیٹک بگڑ جاتا ہے تو آپ جتنا جلدی ہو سکے یہ چیز سمجھ جائیں کہ آپ لوگوں کے اوپر بندش کروا دی گئی ہے بندش کی نشانیوں کے اوپر میں سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا لیکن آپ لوگ اس بندش کو ختم کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے اگر آپ لوگ واقعی میں بندش کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو صبح کو فضل کی نماز عطا کر لیں فضل کی نماز عطا کر لینے کے بعد آپ جائیں تو مسجد میں بیٹھ کر یا پھر گھر میں بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں جو ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ بھی اپنے گھر میں کر سکتے ہیں گھر کا کوئی بھی ایک بندہ اس عمل کو کر لے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس وضیفے سے گھر کے سارے میمبرز کو فائدہ ملے گا تو فضل کی نماز عطا کر لینے کے بعد بہتر ہے کہ جا نماز پر بیٹھے رہیں جا نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ لوگ سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں درود پاک جو بھی آپ کے عادو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک اللہ پاک کا نام مبارک آتا ہے یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو اس نام مبارک کو آپ لوگ سو مرتبہ یعنی کہ ہنڈرٹ ٹائم پڑھیں یا اللہ پاک کا نام مبارک آپ کو جادو ٹونا نظر نظرِ بد بندش بری چیزیں بری بلائیں ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے تو سو مرتبہ آپ لوگ یا ممیتو پڑھ لیں اس کے بعد سورہ فلق قرآن پاک کے تیس بے پارے میں ہے کلعوذ برب الفلق بالی جو سورہ ہے اس سورہ کو آپ کو تیس مرتبہ یعنی کہ تھرٹی تھری ٹائم پڑھنا ہے تین بار آپ لوگ آخیر میں درود پاک پڑھیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھاتا جب آپ کا اتنا ودیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ اپنے سینے پر دم کریں یعنی کہ اپنے سینے پر بھوک مال لیں باقی آپ کے گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سبی لوگوں کے سینے پر دم کر دیں عورتوں کے سر پر دم کریں مردوں کے سینے پر دم کریں اسی طریقے سے آپ لوگ سات دن تک اس عمل کو مکمل کریں ایک دن کا بھی ناگا نہ ہونے دیں ویڈیو کو سیپ کر لیں کہ یہ ویڈیو گم جائے سات دن تک آپ لوگوں کو کمپلیٹ کرنا ہے اس عمل کو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کے فائدے آپ کو ایک ہی دن میں دیکھنا شروع ہو جائیں گے لیکن آپ لوگ سات دن اس ودیفے کو مکمل ضرور کریں میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے لوگ بھی اس عمل کو کریں میرے مولا ان تمام لوگوں کو اس عمل میں کامیابی تھے اور اے اللہ تمام ویڈیو دیکھنے والے لوگوں کی تمام پریشانیوں کو تو اپنے محبوب ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں دور فرماتے آمین اللہم آمین آپ کے جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں سبھی کو یہ ویڈیو شیئر کر دینا اتنا ڈیٹیل میں بندش کے اوپر کوئی بھی ویڈیو نہیں دے گا میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو ہر مسلمان تک پہنچ جائے تاکہ سبھی لوگوں کی پریشانیاں دور ہو سکیں آپ جن جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں کم سے کم ان لوگوں تک تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کر دیں اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دے گا اور دوستو رکھئے ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت یہ جو ہم نے آپ کی سکرین پر ویڈیو لگایا ہے یہ ویڈیو ہمارے چینل کا سب سے زیادہ پاپرفل ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر گوز پاک کے روزہ مبارک کے پتھر کی زیارت کرائی گئی ہے تو آپ سے گزارش ہے جو آپ کی سکرین پر ویڈیو آرہا ہے اس ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس ویڈیو سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اس پتھر کو آپ لوگ اپنے گھر پر بھی مگا سکتے ہیں تو جو سکرین پر ویڈیو آرہا ہے اس پر ابھی کلک کر کے ضرور ضرور اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور اس پتھر کو آج ہی اپنے گھر پر مگائیں